پاکستان دنوالی ہے کس وجہ سے پاکستان انشاءاللہ مالک ہے انشاءاللہ ہم آئی دوائے ان کے ساتھ ہیں مات ہی دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے مسلمان تو ایک پاکستانی دوسرا مسلمان اس کا یہ جذبے سے اگر کوئی بھی کام کرے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی جگہ وہ مارک آئے گا وقت آتا ہے کمی بیشی ہوتی ہے ہر جگہ میں لیکن انشاءاللہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے دوسرا انڈیا ہے سامنے تو جائے اس گراؤنڈ سے ہمارے سے لڑکا کوئی لے کے جائیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح پرفارمس دیکھ تو دوستو آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستان کے لوگوں کا یہ رییکشن تھا میچ سے پہلے اب میچ کے بعد کا رییکشن بھی اپلوڈ کروں گا تو آپ کو بتا دو بھارت پاکستان کے بھی جو میچ ہونے والا ہے وہ دوبائی کے اس گراؤنڈ میں ہونے والا ہے جس گراؤنڈ میں بھارت ہارا تھا میچ تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو سبسکرائب کریے یہ تو بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی ہر چیز کو رزق دیتے ہیں اور اللہ تعالی ہر ایک آدمی کی سنتے ہیں یہ نہ سمجھیں اسی چیز کو ہم لے کے آگے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے ہمارے پاس کوئی اتنا سینئر پلئر ہمارے پاس ہوتے تو ہمیں کوئی چانس ہوتا ہمیں جیتنے گا انڈیا کی بہت ٹاف ٹیم ہے با جی میں تو ان کی بات سمجھ نہیں آرہی ہے مجھے مسلمان تو ایک پاکستانی دوسرا مسلمان اس کا یہ جذبے سے اگر کوئی بھی کام کرے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی جگہ وہ مارک آئے گا وقت آتا ہے کمی بیشی ہوتی ہے ہر جگہ میں لیکن انشاءاللہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے دوسرا انڈیا ہے سامنے تو چاہے اس گراؤنڈ سے ہمارے سے لڑکا کوئی لے کے جائیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح پرفارمس دے گا ذمہ دار لوگ ہیں جو ٹیم میں ہیں کوئی ایسا ہے انسان نہیں ہے وہ ان کی بات اپنی جگہ پھر ہے آپ کے ساتھ سے یہ جو ٹیم بنی ہے بہترین ٹیم ہے جی کوئی بھی ہو پاکستانی ہو اور مسلمان ہو تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی میچ نکال کے لے کے جا سکے یہ میں انڈرٹ پرسنڈ ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ جی جائیں گے پہلا سوال میرا آپ سے سمپل سمپل ایک ایک پاس جاؤں گا کہ انڈیا ورسیز پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے یا اب سنتے ہیں تو پہلا ورڈ مائنڈ میں کیا آتا ہے پہلا ورڈ تو یہ سسپینشن آتی ہے کون جیتے گا پریشر آتا ہے آپ کے ایکسائٹنگ میچ ایکسائٹنگ میچ ہوتی کیونکہ ایک سب سے زیادہ ورڈ ورڈ بھی یہ دونوں کنٹریز کا میچ دیکھا جاتا جاتا ہے پیلا الفات آپ بھی سنتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ یہی آتا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے جو مر ہی ہو جائے دوسرا سوال میرا یہ ہے انڈیا پاکستان کا میچ آپ کہاں پر دیکھنے والے ہیں کس جگہ پر ہمارا پلان ادھر لیبرٹی چوک میں ہے سکرین پر جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا سب کا پلان ہے لیبرٹی چوک میں سکرین پر میں ہی دیکھنا ہے کہ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ انڈیا ورسیز پاکستان کی ٹیم میں سے کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں اس ٹائم دونوں ٹیم میں برابر ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی بہت اچھی ٹیم ہے ہماری بھی اس ٹائم ٹیم فارم میں اچھی ہے ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا میسو انڈرس ہو گی ہے کہ شہین شاہ فریدی نہیں کھیر رہے ہیں مرک پڑے گا شہین کی فریدی کی وجہ اگر تو ٹین پرسنٹ کو ریٹنگ کی جائے تو کس کو کتنے پوائنٹ دیں گے ابھی تک امیجنیشن کی طرف اوویسلی پاکستان کو دیں گے نائن آف ٹین اپنے ملک سپورٹ جیتنے کے چانسز کے مبوچ رہا ہوں ٹین میں سے انڈیا کی کتنے چانسز ہیں پاکستان کی کتنے چانسز ہیں یہ تو بھی ففٹی ففٹی ہے ابھی فائی فائی پوائنٹ دونوں کو مل جائے تو میں شروع ہوگا تو فتح لگے کس ٹیم کا پڑڑا بھاری ہے یہی سوال میرا آپ سے یہ سوال تو مشکل ہے لیکن میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا اور میں ابگر آپ ڈیٹنگ کے بعد ہم سپورٹ سے ہٹ کے ایزا کرکٹر انیلیسٹ کریں تو آپ کو دونوں ٹیم کے سکوارڈ سامنے نظر آ رہے ہیں اس سکوارڈ کو دیکھتے ہوئے دونوں کو پوائنٹ دیں گے میں سیون تھری سیون پاکستان کے تھری انڈیا میرے خیال سے پاکستان میں جو ہے نا کیونکہ اکشہین بہت بڑا وہ ان کو وہ نکل گیا ہے اور ان کے بھی ہے لیکن پاکستان تھوڑا بھی کس وقت نظر آ رہا کیونکہ بھی نروس نظر آ رہا ہے پی پوائنٹ پر میش تو پھر جب ہو گا تو پھر پر فارمنس کریں لیکن ابھی ٹیبل پوائنٹ کے بارے ہیں اس میں مصر ہے نا کیوں ہمارے جو بیسٹ منٹ بھی کھیل رہے ہیں ایدر ہو گیا آسیف ہو گیا بھی انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلائی جو ہے اور ان کے جور بیسٹ منٹ ہیں وہ ریگولر میچ کھیل رہے ہیں لیکن ان کا پر لیکن ورات کو لی اور کیل راول نے بھی کافی ٹائم سے میچ نہیں کھیلے یہ بھی ہے لیکن یہ برابر ہے آبار راہی وہی کے بارے ہیں آپ پانچ پانچ دے ہوئے کہ آپ کوئیٰ پوائنٹ دیں گے ٹیک ہی آجا آجا موٹ پر جاتی ہے آپ کا پانچ پانچ ٹائم پر ہی کپٹن پر آجا آجا آجاتی ہے کہ بابر آزم وسز روید شرمہ دونوں کی کیپٹن سی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دونوں میں سے تگڑا کےپٹن کو سические کون ہے اور بیٹس میند تگڑا کے ایک بیسٹ من تغیر بابر آزم ہے اس ٹائم نمبر وان بیسٹ مین ہے اوورال دی وارڈ ایکسپریئنس وائز دیکھا جائے تو روی شرما کافی پرانے ہیں ان کے پاس کافی وائیڈ ایکسپریئنس ہے اور ان کے ٹیم میں بھی کافی پرانے پلیئر کھیر ہیں جائے کہ شیکر دامن ہو گیا اس کے علاوہ ویراد کولی خود ہیں اگر بابر آزم کی روید شرما کی دیکھی جائے تو اچھا آپ کو نظر کیا رہا ہے کہ دونوں میں سے اچھا کیپٹن کون ثابت ہو جائے اس ٹائم تو بابر آزم اچھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کیپٹن سے کیپٹن کی بات کی جائے بابر آزم ورسیز روید کی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سا ایکسپریئنس اور کون سا اچھا کیپٹن فلحال چل رہا ہے میں تو بابر آزم کی ہی کروں گا کیونکہ روی شرما کو میں نے اسنے کیپٹن سے میں دیکھا نہیں ہے اور ویسے بھی ان کو انٹرنیشنل میں میرا نکھال کوئی ایکسپریئنس ہے وہ صرف آئی پی آل میں کیپٹن سے دونوں میں سے بابر آزم بابر آزم ٹھیک ہے بہت سے اب آ جاتے ہیں بیٹنگ آرڈر کی طرف بابر آزم کا مقابلہ ورات کولی سوریہ کمار یادب سے ہے ٹھیک ہے ادھر سے وہ ہیں تو بابر آزم اور سوریہ کمار یادب بھی دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں وہ بھی کافی خطرہ ثابت ہو گئے ہیں پہلے تو ورات کولی کولی شرما ہوتا تھا لیکن اب ایک نیا چہرہ آگیا ہے کیونکہ ٹکر دینے والا ہے بابر آزم ورش سوریہ کمار یادب کا کیا کہیں گے دیکھیں یہ اس دن اس ٹائم اور اس کنڈیشن پہ بھی ڈیفینڈ کرتا ہے آپ کتنا ڈیلیور کر سکتے ہو جو اس دن اچھا ڈیلیور کر جائے گا وہ اپنے پرفارمنس اچھی دے جائے گا سوریہ کمار یادب اور بابر آزم میں دونوں نمبر ون ٹو ہو گئے ہیں وہ تو نیو ہے ابھی اس نے اتنے میچ بھی نہیں کھر رہے ہیں اگر اگر تیم کے اندر ہوں گے تو کافی فرق ڈالیں گے تو بسکلی بات وہی انڈ پہ آ جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ ڈے پہ دونوں متکڑ کے مقابلے کے آل رونڈر کے بارے میں جیتے گا دونوں آل رونڈر کے بارے میں جیتے گا آل رونڈر کے بارے میں جیتے گا بہتر ہے بہتر آل رونڈر میں کون سا بہتر ہے شداب بہتر ہے کیونکہ وہ وائز کپٹن بھی ہے اس کے بعد ان کے جیتے چانسیز ہیں جو دیجا اور شداب سیم ہیں لیکن جو میچ ہے وہ ٹاؤس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو جیتے گی ٹاؤس وہ جیتے گا اب آگے لاسٹ کوسچن ہم بالنگ کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاس اب جو شہین نہیں تھے ہمارے پاس اب حارس ہیں اسنین ہے سپننگ میں شداب ہیں ان کے پاس شامی بھی نہیں ہیں ان کے پاس بنشور ہے جدیجا ہے بالنگ دونوں کی پہ آ جاتے ہیں بالنگ کس کی ابھی نظر آ رہی ہے کیا انڈین بیٹسمنٹ پاکستان کی طباک بولنگ کے سامنے کیا فیل کریں گے اب بولنگ اور بیٹنگ میں آ جائیں کہ ہماری بولنگ تکڑی ہے کہ ان کی بولنگ تکڑی ہے فیلحال فیلحال تو ہماری اچھی لگ رہی ہے بولنگ لیکن وہی شہین والی بات تھی لائک اب حسنین اچھا کہے رہے تھے انگلیش پریمیر لیگ پہ انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس سے کافی اچھا فرق پڑے گا لائک ٹیم اگر ہم بولنگ کی ریٹنگ کریں تو 10 out of بولنگ 60-40 60-40 بولنگ پہ آ جائیں بولنگ پہ میں 50-50 60-40 انکی اچھی بولنگ ہے ان کو 60 دے رہے ہیں اپنی 40 دے رہے ہیں شہین نہ ہونے کی وجہ نا ہونے کی وجہ آپ سیم 60-40 شہین نہ ہونے کی وجہ بے لوگ ہمارے پاس کوئی ایکسپینس بارا بولنگ نہیں ہے ہارا سے بہنس کو پہ رانتہ لگتا ہے محمد آمیر کو کھلا لیتے تو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا بھارت پاکستان کے بھی جو میچ ہونے والا ہے وہ کافی مطلب پریشر والا ہوتا ہے ایک بات تو ہے کہ بھارت پاکستان کے میچ میں اگر 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 بکٹ گڑ جائے تو کمبیکس کافی مسکل ہوتے ہیں اگر تی ٹونٹی یا ورلڈ کپ یا یہ اس طریقے کہ آپ نے میچ دیکھیں گے حال فیلال میں تو کمبیک نہیں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کمبیک ہوتے نہیں ہے پھر وہ پریشر آئی جاتا ہے اور وہ ٹیم نیچے جاتی ہی جاتی ہے تو جو لاشٹ ٹائم بھارت پاکستان اس گراؤن پر بھیڑے تھے پاکستان دس بگیٹ سے وہ میچ جیتا تھا اس ٹائم پہ پاکستان کے ایکس منسٹر تھے جو شیخ رشید انہوں نے بولا تھا یہ اسلام کی جیت ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سوچ جو اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے دکھائی ہے یہ سوچ پاکستان کے لوگوں میں بہت پرانی ہے آج کے ٹائم پہ سوچل میڈیا کی وجہ سے یہ سوچ ایکسپوس جاتی ہے پہلے کے ٹائم پہ میڈیا اس طریقے کے خبروں کو ہٹا کر پوزیٹیو نیوز دکھاتے رہے ہوگے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کل کے میچ کے بارے میں پلیز کومنٹ پر پی رائے دیجئے گا آپ کی ٹیم کیا ہے ٹیم کے نام لکھئے گا میں رشاب پندھ چھٹ میں ہاردک پانڈیا میں آر ڈی کے کو لے کر بہت کنفیوز ہوں کہ ڈی کے رشاب پندھ میں سے کون کو کھیلنا چاہیے رشاب پندھ اور ڈی کے دونوں ہی بہت اچھا کھیل رہے ہیں جڈے جا کو آپ ٹیم سے باہر نہیں رکھ سکتے ہو جڈے جا آپ کو ڈبل آپشن دیتے ہیں ساتھ میں چہل کو بھی باہر نہیں کر سکتے جس طریقے کیونہوں نے حال فلال میں بالنگ ڈالی ہے اور ارشدیپ آئیں گے ٹیم میں گیرنٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو ٹیم اپنے جرور نام بتائیں حالانکہ بھارت کے پاس بھی بومرہ نہیں ہے پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے شاہین افریدی ارشدیپ مجھے لگتا ہے کہ definitely یہ میچز کھیلنے والے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے جو ابھی last t20 series ہوئی ہے western ڈیز کے ساتھ اور سائد آئیلینڈ کے ساتھ اگلینڈ کے ساتھ والی تو دیکھی ہوگی western ڈیز کے ساتھ والی نہیں دیکھی ہوگی timing ایسی تھی میں نے نہیں دیکھی آپ نے کیا دیکھی ہوگی کچھ matches میں نے دیکھے تھے جو سائد تھوڑا سا جلدی ختم ہوئے تھے وہ والے دیکھے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس match کے بارے میں please comment میں اپنی رائدہ چینل کو subscribe کریں موڈے کو شکریہ